بریکے باریک با پھر آپ سبی کا سواگت چین کو لے کر چوکنہ ہو گیا ہے بھارت گلوان گھاٹی جھڑپ کے بعد چوکنہ بھارت ہو چکا ہے بڑا اگر دی گئی ہے اتراخن کی سیما پر سینائیں بڑا دی گئی ہیں چوکسی بڑا دی گئی ہے اتراخن قریب تین سو پہتالیس کلومیٹر لمبی بھارت چین سیما کو ساجہ کرتا ہے اور ایسے سیمای علاقوں کے اندر بڑی سنکھیا میں بڑھائے گئی بھارتی سینیکوں کی تیناتی سینہ سیما پر ابھیاز کرتے ہوئے اپنے اپسطیتی درج کرائے گی چین کئی بار بڑا ہوتی اور مانا پاس کے پاس گھسپیٹ کر چکا ہے چین نے گھسپیٹ کے لیے کئی بار ہوای مارکا بھی سہارا لیا ہے اور ایسے میں اتراخن کی جو تین سو پیتالیس لگوک کلومیٹر کی چائنہ اور انڈیا کے بورڈر ہے اس پر لگاتار بھارت نے اپنی چوکسی بڑھا دی ہے چوکنہ ہو گیا ہے بھارت اور اسی کے ساتھ آپ کو بتا رہے کہ چائنہ کے بورڈر پر چائنہ کسی طریقے کے illegal activity نہ کر پائے اس کے لیے بھارت پہلے سے یہ چوکنہ ہے بھارت نے اپنی training شروع کر دی ہے سیما پر ابھیاز شروع کر دیا ہے جیسے چین کو یہ پتا رہے کہ بھارت کتنا تیار ہے تو اتراخن کی سیماوں پر جو چین کے ساتھ ساجہ کرتا ہے بھارت وہاں پر تین سو پیتالیس کلومیٹر لمبی سیما ہے بورڈر لائن ہے جس کو ساجہ کرتا ہے چین کے ساتھ بھارت اور ایسے میں مانا پاس والے علاقے کی اگر بات کر رہے کئی بار وہاں پر ہوائی راستے کے ذریعے گھسپیٹ کی کوشش چین کرتا رہا ہے وہاں پر کئی بار اس طریقے کی گتیویدیاں سامنے ہوتی رہی ہیں تو ایسے میں دیکھا جائے تو سیدھے طور پر چین کئی بار بڑا ہوتی مانا پاس ہی وہ جگہ ہیں جہاں پر گھسپیٹ کی کوششیں کرتا رہا اور ایک بار پھر سے آج یہاں پر چوکننا کر دیا کہ سبھی کو چوکسی بڑا دی گئی جس سے کی اسے تھی نینترن میں رہے پھلال چین کی ہماکت کا جواب اتراخن کے اندر تمام زیماؤں پر چوکسی بڑا کر دیا جا رہا ہے اتراخن کے اندر چوکسی بڑا دی گئی ہے جو سینہ ہے وہاں پر وہ لگاتار ابھیاز کر رہی ہے بارڈر لائن پر جس سے کی چین کو ایک میسز بہت اسٹرکٹ میسز جائے اور ساتھ ہی ساتھ ابھیاز رہے کہ چین اگر پھر سے کسی ہماکت کی کوشش اتراخن سے ساجہ ہونے والے بارڈر پر کرے تو وہاں پر اس کو کڑا جواب دیا جا سکے تو گلوال مویلی میں جو ہوا اس کا اتراخن میں بھی رکھائی دی رہا ہے اتراخن کے بارڈر پر چوکسی بڑا دی گئی ہے چین کو لے کر چوکننا ہو چکا ہے بھارت کسی بھی اس طرح پر بھارت کوئی چوک نہیں کرے گا اور چین کو موہ توڑ جواب دے گا جیسا گلوان گھاٹی میں موہ توڑ جواب دیا ٹھیک ویسا ہی جواب اتراخن کی دھرتی پر بھی اگر چین نے ہماکت کی تو چین خانے جا رہا ہے پھر حالہ آپ کو بتا دے اتراخن کا قریب تین سو پیتالیس کلومیٹر لمبا بارڈر ہے جو کی چین کے ساتھ ساجہ کرتا ہے بھارت اور ایسے میں سینہ سیما پر ابھیاز کرتے ہوئے اپنی اپسیتی درج کرائے گی جلد ہی وہاں پر ابھیاز شروع ہو جائے گا جس کے بعد چین کو یہ ایک بہت اسٹرٹ میسیج دینے والا ہے بھارت کی ہم پوری طرح تیار ہیں اگر تمہیں لڑنا ہے تو لڑ سکتے ہو اور اسی بیچ ایک بڑی خبر ہم آپ کو دے دے پردھان منتری نے چین بیوات پر بیٹھک بلائی ہے اسی بیچ یہ بڑی خبر پردھان منتری نے سبھی دلوں کی ایک بیٹھک بلائی ہے سردلی بیٹھک پردھان منتری نرین درموتی نے شام پانچ بجے بلائی ہے یعنی کہ شام پانچ بجے ایک بہت اہم بیٹھک ہونے جا رہی ہے سبھی پارٹیز کو بلائی آ گیا ہے چین بیوات پر یہ بیٹھک بلائی گئی شام پانچ بجے سردلی بیٹھک ہوگی سردلی بیٹھک میں سبھی دل موجود ہوں گے ان سبھی دلوں کو یا تو بریفنگ دی جائے گی یا پھر کانفیڈنس میں لے کر ایک بڑا پرستاب ہو سکتا ہے ایک بڑا قدم ہو سکتا ہے جو چین کے خلاف لیا جائے تو پردھان منتری نرین درموتی نے چین کے خلاف چین کے بیوات پر ایک بیٹھک بلائی ہے سردلی بیٹھک ہے اور یہ شام پانچ بجے ہوگی تو آپ کو بتا رہے کی یہ جو بیٹھک کا ذکر ہے ایک اور اپ ڈیٹ ہے کہ بیٹھک جو ہے وہ 19 تاریخ یعنی کی پرسوں یہ بیٹھک ہوگی شام پانچ بجے سردلی بیٹھک بلائی گئی ہے پردھان منتری نرین درموتی کی ذریعے ریزیڈنٹ رائیٹر فہیم تنہ ہمارے ساتھ سیدھے جڑ گئے ہیں ان سے جلا چائنا اور انڈیا کا جو بورڈر ساجہ کرتا اتراخانڈ اس پر بچویت کر لیتے ہیں پہیم کس طریقے کے حلچل اب ان اس بورڈر پر دیکھی جارہی ہے چوکسی کس طرح کی بڑا دی گئی ہے وہاں پر چشاند دیکھیں ان بدلی پریشتیوں میں اس طریقے حالات ہیں تو اتراخانڈ سے جو چائنا کا بورڈر ملتا ہے وہ بہت مہتوپون ہو جاتا ہے بہت اہم ہو جاتا اور یوں بھی اس کل کی گھٹنا سے پہلے بھی چائنا کی لگتار جو حرکتیں ہیں چین کے سینکوں کی وہ اتراخانڈ کے بورڈر پر لگتار دیکھنے کو ملتا رہی ہیں تو جو ہمارا تقریباً تین سو پیتالیس کلومیٹر کا حصہ ہے جو تین جلو پیتر مک طور پر اتراخانڈ کے ساجہ کرتا ہے جو سیمہ چین کی وہ اس میں اترکاشی ہے چمولی چلے کا علاقہ ہے اور پیتھوڑا گڑ مکھے طور پر ہے اور پیتھوڑا گڑ کا علاقہ وہ مانسرو اور یاترہ کا جو راستہ ہے مانسرو اور چین کو دونے کو لے کر پیچھلے دنوں جب بھارت نے سڑک بنائی تھی تو اس کے بعد سے لگاتا ہے یہ پیچھلے وحیرے سے جو مہا پر گہمہ گہنی ہے نیپال کے ساتھ بھی اور چین کے ساتھ تو یہ جو علاقہ ہے یہ کافی مہترپون ہے اور اگر ہمی سے بات کر لیں تو جو گھٹنا کنم تیوی کے ساتھ بدلہ ہے جو ٹکرا ہوا شینک چاہیر ہوئے اس کے بعد میں بھی جو ایکٹیوٹیز سینہ کی گتیویریاں بڑھائی جا رہی ہیں جس طرح ایک خبر ہے اور جو سینیکو کا ڈیپیوٹ ان کو کیا جا رہا ہے سنکھیہ بڑھائی جا رہی ہیں اور ایک ابھیاس کرنے کی کوشش کی جائے گی تاکہ جو ایلٹنس ہے وہ بھی سنکھیت سندیش کے طور پر جائے تو جو ہمارا بارڈر ہے جس میں آئی ٹی بی پی کی چوکیاں ہیں اور سینہ کے جوان ہیں وہ تینوں جلو کے جو سیما چھیتر ہیں ان میں بڑھائی جا رہا ہے تشار اور جو جس میں سب سیارے مہتے پور اگر سمیدنشی شہتر کہیں تو وہ جو چمولی جلے کا آتا ہے گڑھوال شہتر کا اس میں پچھلے اگر ہم پچھلے چار پانس سال سے دیکھتے ہیں تو چین نے لگتار اس میں دوسرہ ہس کیا ہے بارڈر کے ایک شہتر میں دوزار پندرہ چودہ میں تو یہاں تک تھا جو ہمارا مانا پاس اور کا جو علاقہ ہے بارہ ہوتی کا جو علاقہ ہے وہاں پر وہ بھارتی سیما میں پرویش کرنے تک کا دوسرہ ایس کیا ان کے چینی سینک لگتار پرویش کرتے رہے اور بھارتی سینک لگتار ہوتی رہتی ہیں اور ان دنوں جس طرح کا ماحول ہے کو لے کر کافی چوکسی بڑھتی جا رہی تھی تسرے دنوں سے ہی اب وہاں پر ایکٹیوٹیز بڑھ گئی ہیں اس میں ویسٹر کمانڈ سینک کی اور آئیٹی بی پی کی چوکیاں وہاں پر جو ہمارے روپ ہیں جو جوان ہیں اور ان کی سنکھے لگتار اس میں بڑھائی جا رہی ہے پوری طریقے سے مجھد کر دیا گیا ہے اور آنے والے جو بارڈر لائن ہے اس بارڈر لائن پر ابھیاز بڑھانے جا رہی ہے بھارتی سینک جس سے کی دو سندیج جائے ایک تو آپ کے ٹریننگ ہو جائے جس سے کی کسی بستیتی سے آپ نپڑ سکیں اور دوسرا یہ ہے کہ آپ ایک میسلز دے سکیں یہ کنوے کر سکیں چائنا کو کہ دیکھو ہم پوری طرح سے تیار چاہو تو آ جاؤ یہ دو میسلز مہترکو شاید اس ابھیاز کے بلکل تشاہر دیکھیں یہ میسلز جو کنوے ہونا بہت ضروری ہے چائنا کو کہ بھارت کسی بھی اس کی حرکت کا چپچا پھین نہیں کرنے والا ہے ایک تو کسی طریقے سے بھارت کنجور نہیں ہے بھارت آج کی ستی میں جو آدھونی بھارت ہے اس پر بہت بدلاؤں ہیں یہ بہت ساتھ طور پر کہنے کی ضرورت ہے اور اس میں ایک اور اگر جوڑیں ہیں تو جو پورو سینک ہیں تشار جو کیونکہ اترہ کھن میں بہت ایسے افتر پورو افتر ہیں سینہ کے جو لائے میں رہے ہیں اور ان کا بہت ساتھ طور پر ماننا ہے کہ چائنا کو بہت کڑے شبدوں میں بہت کڑے اس سے جواب دینی کی ضرورت ہے بھارت کو اور وہ دیا جائے گا لہذا یہ ایک یدعبیاس بھی ہوگا دوسرا ایک سندیج بھی ہوگا کڑا سندیج بھی ہوگا اور تیار رہنے کی ایک پریکٹس بھی ہوگی کہ تیار ہیں کسی طریقے سے چین کو یہ سمجھنے کی ضرورت نہیں کسی غلط حیمی میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ یدعبیاس بہت ہونے جا رہا ہے جس طریقے کے سنکیت ہیں جس طریقے کا ایکٹیوٹیز بڑی ہیں سینہ کی جو سینکو کا جو دادار بہائی جارہی ہے جوٹی بہائی جارہی ہے کہ تمام اس بات کا سنکیت ہے اس بات کا سندیج ہے ساتھ طور پر تشار کہ کسی بھی طریقے سے بھارت اس مانتے کو حقے میں نہیں لے گا اور پڑا اس میں ایکشن ہونے والا ہے یا کڑا جواب دیا جائے گا جیسا بھی آپ نے بتایا کہ پردان منتری موڈی نے بھی بیٹھک بلائی ہے تو کہیں نہ کہیں ایک ڈیسیزن لینے کی بات ہے وہ ڈیسیزن بھارت لے گا ضرور اور ایک سندیج بیری کی کوشش کرے گا چیک ہے فہیم بہت بہت شکریہ تمام جانکاری پہچوانے کے لئے باتشیت کرنے کے لئے تو سیدھے طور پر ایک بڑا اپ ڈیٹ جو آ رہا ہے وہ ہم آپ کو بتا رہے کہ پردان منتری نرندر موڈی نے پرسوں یعنی کی انیس جون کو شام پانچ بجے سفدلیہ بیٹھک بلائی ہے سبھی دل کے یہاں پر ادھیکش موجود ہوں گے پرتینیدی موجود ہوں گے اور وہ اس مدنے پر چرچہ کرے گی کائنا بیواز جو ہے اس پر کیا کیا جانا چاہیے فیلحال تمام جو باتشیت ہوں گی ورچول ریلی یہ رہے گی پی ایمو نے ٹویٹ کر یہ جانکاری دی ہے کہ ایک ورچول یہاں پر بیٹھک کی جائے گی ورچول بیٹھک میں باتشیت ہوں گی تمام دلوں کے پرتین اندیوں سے فیلحال پردان منتری نرندر موڈی نے یہ بیٹھک بلائی ہے سی ایسی کا ایمبولنس چالک دہرہ دون میں پوزیٹی پایا گیا ہے آپ کو بتا رہے کہ کورونا پوزیٹی پایا گیا ہے سی ایسی پرواری سمیت 32 سیلف کارنٹائن ہو گئے ہیں ہنڈولا خال کے چالک کے پوزیٹی ملنے سے میڈیکل سٹاف میں ہڑکا مچ گیا احتیاطم کورونا سنکھرمن کی جانچ کے لیے سیمپل شینے گر لیپ بھی جا تھا دیپریہ بلوک میں کورونا کے تحت چار سو ایک لوگوں کی سیمپلنگ بھی ہو چکی ہے ہنڈولا خال کے چالک کے پوزیٹی ملنے کے بعد ہڑکم بچا ہوا ہے احتیاطن کورونا سنکھرمن کی جانچ کے لیے سیمپل بھی جا گیا پھر حال دیپریہ بلوک میں کورونا کے تحت چار سو ایک لوگوں کی سیمپلنگ ہو چکی ہے سی ایسی پرواری سمیت 30 لوگ سیلف کارنٹین ہو گئے ہیں اور ایسے میں یہ بڑی جانکاری جو آ رہی ہے کہ یہاں پر سی ایسی کا جو ایمپلنس چالک ہے وہ کورونا پوزیٹی پایا گیا ہے جس کے بعد سے 32 لوگ ہیں جو کی سیلف کارنٹین ہو گئے ہیں تو ہنڈولا خال کے چالک کے پوزیٹی ملیڈیکل سٹاف میں ہر کم بچ گیا ہے دیپریہ بلوک میں کورونا کی تحت چار سو ایک لوگوں کی گانکاری ملی ہے اور سی ایسی کا ایمپلنس چالک کورونا پوزیٹی پایا گیا ہے تو ہنڈولا خال کے چالک کے پوزیٹی ملنے سے میڈیکل سٹاف پہلاحال ہر کم میں ہیں اور احتیاطاں کورونا سنکرون کی جانچ کے لیے سی ایمپلشن اگر لے پی جاتا ہے تو بریک کے بار ایک با پھر آپ سبی کا سواگت بھارت چین تناب پر دیش کی جنتہ گسے میں ہے آلہ گلک شہروں میں پردرشن کیے جا رہے ہیں چینی سامان کا بہشکار کر پتلے جلائے جا رہے ہیں یو پی کے بھی کئی جلوں میں پردرشن کا ماحول دکھ رہا ہے یہ لکنو کے ویاپاریوں میں گسے کا ماحول دکھا گیا ویاپاریوں نے چین کا جھنڈا جلایا کانپور، مہراج گنج، ورانسی تمام جگہوں سے ایسی تصویریں آ رہی ہیں جو یہاں سے چین کے سامان کا بہشکار کیا جا رہا ہے چینی پتلے جلائے جا رہی ہیں یہ جب تصویریں ہم آپ کو رکھا رہے ہیں یہ ورانسی کی تصویر ہے ورانسی میں آپ دیکھئے چین کا پتلہ جلایا گیا چین کا جھنڈا جلایا گیا اور چین کا بائیکاٹ کرنے کی بات کی گئی یہ تصویر اب ہم آپ کو رکھائیں گے کانپور کیے یہ ورانسی کی تصویر ہے وہ ہم آپ کو رکھاتے ہیں کانپور کی تصویر مرداباد اب یہ تصویر آپ دیکھئے لکھنوں کی تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں لکھنوں میں بھی چینی جھنڈے جلا دیا گئے اور جلاتے ہوئے صاف طور پر کہا گیا کہ وہ چین کا بائیکاٹ کرنے کی بات کرتے ہیں سرکار فیصلہ لے دیش کی جھنڈا دیش کی عوام سرکار کے ساتھ کھڑی بھارت چین دراب کے بیٹھ یہ تصویریں سامنے آ رہے ہیں دیش کے کونے کونے سے تصویریں سامنے آئیں ہمارے ایل ایسی کو کراس کیا ہے بھارت کی سما میں آ کر کے وہ ہمارے بیس سینکوں کو انہوں نے سہید کیا ہے اور آج ہمارے دیش میں اس بات کیلئے آ کروس ہے کہ انہوں نے ایل ایسی کو پار کیا اور وہ بار بار اس طرح کی حقوقت کرتے ہیں لیکن اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ 1962 ہونے سے پیسن کا بھارت نہیں ہے یہ دوزار بیس کا بھارت ہے بودی ہمارے لیڈر ہے اور چین کو پورا پکا جواب دیا جائے گا اور ضرورت پڑے گی تہریک بچہ بھارت کا سینہ میں بھرتی ہونے کے لئے تیار ہے یہ بارت کوئی بھی چین سے پیچھے اٹھنے کے لئے تیار نہیں ہے اور گھر کی مہلاؤں نے بھارت کی مہلاؤں نے اٹھانا ہے کہ ان کے سریر پر ان کے کچن میں ان کے گھر میں کوئی بھی چینی سمان نہیں رہے گا اور ہم چین کی پورے سمانوں کا پوری طرح سنبھائزکار بڑا درگم ہے چاروں ترہ برخ سے ڈھکا ہوا ہے نظر نہیں آتا ہے لیکن جو 1962 کی سیچویشن تھا اس سمیں اور اس سمیں جمین آشمان کا فرق ہو گیا ہمارے پاس اس سمیں آدھنیگ ہتھیار نہیں تو ان کے پاس آدھنیگ ہتھیار رائیفلیں تھی اس سمیں ہمارے پاس ایسے رائیفل اور ایسے آدھنیگ ہتھیار ہیں کہ ان کا ہم موہ توڑ جواب دے سکتے ہیں ہم اس میں پیچھے نہیں ہٹیں گے ہم سرکار سے نیویدن کریں گے بھارت سرکار سے پردھان منتری سے اور رچھا منتری سے سرویدن کریں گے کہ اس کا موہ توڑ جواب دیا جائے جو ہماری جوانوں نے وہاں پر سہادت دیے ہم بھارت سرکار سے یہ مانگ کرتے ہیں کہ ہمارے بیس سوانوں کے سہادت کے بدلے ان کے ایک سو بیس جمن جب تک مارے نہیں جاتے تب تک ہماری انڈیا آرمی کو سنتوشٹی نہیں ملے گی اور ہمارے دیش کے ناغرگوں کو سنتوشٹی نہیں ملے گی آج تک ہم انیس سو باسٹ کی بات کرتے آتے ہیں انیس سو باسٹ میں ہم نے اور ہمارے دیش کی انڈیا نار میرے ان کو اس سمہ خدیر دیا تھا جب ہمارے پاس کے والا لاتھی ہوتی تھی آج تو ہمارے پاس ایسے ادنیک ادنیک ہتیارے ہیں کہ ہم اپنے دیش میں بیٹھے ہوئے چائنہ کو بھی اڑا سکتے ہیں اور جس طرح سے چائنہ نے ہمارے 20 سہینیکوں کو اس طرح سے ہاتھ لگار حملہ کیا ہے ہم پورے سمجھ دیشواسی چاہتے ہیں کہ مانے پردان منتری جنریند موجیس نے تاکہ اس کا بطلہ لیا جائے اور چائنہ میں گھوش کر وہاں پر ہمارا بھارت کا جھنڈا گاڑا جائے تاکہ چائنہ کبھی ہمارے بھارت کے اوپر نظر اٹھانے کی ہمت نہ کر سکے چائنہ ہو یا پاکستان اب ہمیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم سکچم ہیں ہم بھارتواسی کل کی جو گھٹنا کروں گا ہے اس سے ہمارے میں اتنا آکروس ہے کہ ہم کچھ بھی کرنے کو لیے تیار ہیں اگر بھارت سرکار کی طرف سے ہمارے لیے کوئی بھی آرڈر ہوگا ہم اس سے فالو کریں گے ہم چینی سرکار کا کڑی سبدوں میں نندہ کرتے ہیں نہ ہی اس کا کوئی سامان خریدیں گے نہ ہی کسی کو خریدنے دیں گے چین نے ہمارے دیش پر جو اٹیک کیا ہے یہ ہمارے دیش کے لیے سامان میں جو ٹھیس پہنچائی ہے اس کے لیے ہم لوگوں کو سبھی لوگوں کو میں نے سبھی سامان سبھ جو راجنیتک پارٹی ہیں ان سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ سبھی ایک جو ٹھوکر اس لڑائی میں ساتھ دیں اور چین کو موہ توڑ کے جواب دینا ہے کیوں کہ ہر بار ہم لوگوں پر ہمارے دیش پر بھارت برس پر ہر بار ان لوگوں نے اٹیک کیا ہے نقصان کیا ہے تو اب ہمارا دیش اتنا کمجور نہیں ہے ہماری دیش کے جو سامانے جنتا ہے سبھی لوگ ہیں سبھی لوگ چیز کے آتروستے ہیں اور سبھی لوگ برچڑ کے چین میں بھاگ لینے کے لیے تیار ہیں وہ کسی حد تک جا سکتے ہیں چین نے جو بھی گیا ہے بہت گیا ہے اور جیسے یہ چین کے طورہ جو ہمارے سینک مارے گئے ہیں اس میں کڑی مندہ کرتا ہوں اور اس کے لیے میرے اندر بہت گوشتا بھی ہے آج سے نہ تو میں کوئی چین کا سامان خریدوں گا نہ خریدنے دوں گا سب کو جو بھی ہے سجاب دوں گا کہ کوئی چین کا سامان نہ خرید ہے میرا نام چیتن جی میں اس کے بارے چاہتا ہوں میں اس کے بارے یہ کہنا چاہتا ہوں پورے دیش سے کہ آج سے ہم یہ سنکلپ لیں کہ نہ ہی چینیوں کو گوشنے دیں گے نہ ہی چینی سامان کا جو حالات بنے ہوئے ہیں جس کے بعد جانکاری ہوتی ہے کہ ہمارے جو دیش کے سینک ہیں بیس سینک وہ صحیح دو چکے ہیں تمام سینک گھائل ہے حالانکہ ایسی خبرے بھی آ رہے ہیں کہ جو چینی سینک وہ کافی بڑی سنکھے میں گھائل ہوئے ہیں جن کو لینے کے لیے کل دیر رات تک جو چینی ہیلکاپٹر ہیں وہ سنیمہ پر ملاتے رہے حالانکہ انس کی جانکاری جو وہ بھارتی سینکو تھی نشید طور پر دیکھنا جاتا ہے کہ بھارت ایک بہت بڑا بازار ہے جس کا فائدہ سیدھے طور پر چائنہ اٹھاتا ہے لیکن اب اتر دیس اور لکنو کے بیاپاریوں نے سوچ لیا ہے کہ چائنہ کو کسی بھی طرح کا فائدہ نہیں ہونے دیں گے نشید طور پر سیدھے تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں سامنے ہیں یہ بیاپاری نیتا ہیں بیاپاری لوگ ہیں جو چائنہ کا کھولے طور پر بیروت کر رہے ہیں صاف طور پر کہنا ہے کہ چائنہ ہم سے فائدہ لیتا ہے پھر ہمارے ہی سینکو پر پرہار کرتا ہے ان کو مارنے جیسی ہلکتیں کرتا ہے نشید طور پر ان کا کہنا ہے کہ ہر مورچے پر ہم تیار ہیں لڑائی کے لئے چاہے وہ آرثک طور پر ہو چاہے وہ کسی ان طور پر ہو اگر دورت پڑی ہمیں تو ہم سینما پر جائیں گے اور سینما پر جا کر کے یودھ کریں گے نشید طور پر بہت بڑی ایک تح کی ہماری مشہل ہے جس کے چلتے دیش ہمارا کافی سامیاب رہتا ہے چاہے وہ پاکستان کے سامنے چاہے چائنہ کے سامنے چاہے اندسمن ہمارا ہو نشید طور پر کونٹ نشید چاہے بات کریں چاہے بھیاپاری بات کی ہماری ایک تاہی ہماری تاگت ہیں نشید طور پر ایک بار پھر جوہتر پردیس کے بھیاپاری ہیں لکھنوں کے بھیاپاری ہیں انہوں نے سابطور پر کہا کہ بھیاپار نہیں کریں گے چائنیز سامان نہیں بیچیں گے ہم بھارتی سامان بیچیں گے اپنی آت نربہ بنیں گے لکھنوں سے نیوز ورنڈیا کے لیے اشوان نکوم دیکھئے بھارت کے بھیاپاریوں نے اپتائی کر لیا ہے کہ پانی سر سے اوپر ہو گیا ہے اب بھارت کے بھیاپاری چائنہ کو چنہ بڑھ طریقے سے آرتھک نقصان پہنچائیں گے چائنہ کے مال کو ہم لوگ نہیں بیچیں گے چائنہ کے مال کا جنتا اور بھیاپاری مل کے بحثکار کریں گے بھارت سے بہت بڑا بھیاپار چائنہ کا ہوتا ہے لیکن چائنہ کو ابھی سمجھ نہیں آ رہی ہے اب جو ہمارے کلسینک سہید ہوئے ہیں اس کے بعد سے دیش کے بچے بچے کا خون کھول اٹھا ہے اب چائنہ کو کسی بھی صورت میں برداثت نہیں کیا جائے گا چائنہ کو ہم لوگ آرتھک نقصان بھی پہنچائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ آسکتا پڑی تو دیش کا ایک ایک ناغرک جا کر کے یدھ کرے گا اب سمجھ بدل گیا ہے چائنہ کے حوصف تھکانے لگانے کا سمجھ آ گیا دیکھیں نشتی طور پر عام جنتا کو اس میں بڑھ چال کر سیوگ کرنا چاہیے اور چائنہ کا جتنا بھی سامان ہے اس کا بہشکار کرنا چاہیے اس کے ساتھ ایک بات یہ بھی ہم کہنا چاہیے کہ عام جنتا کے ساتھ سرکار جو لگتار چائنہ کو بڑے بڑے ٹینڈر دے رہی ہے چاہے وہ ابھی حالی میں جو ٹینل بنانے کا ٹینڈر دیا اس کے لئے اور بہت سارے ٹینڈر جو چائنہ کو دے رہی ہے جس میں کروڑوں اور وہ روپے کا فائدہ چائنہ اٹھاتا ہے اور پھر اسی کے بعد اسی سے وہ جو ہے شکتی شالی بنتا ہے اور پھر وہ ہمارے ہی نوجوانوں پہ حملہ کرتا ہے ہمارے دیش کو کمزور کرتا ہے تو نشی طور پہ جہاں پہ عام جنتا کو سخت قدم اٹھا کر چائنہ کے سامانوں کا بہشکار کرنا چاہیے وہ ہی پہ سرکار کو بھی سخت قدم اٹھاتے ہوئے چائنہ سے کسی بھی تمام طریقے کے تعلق ختم کر کے سوہ دیشی اپنانے کی اور جو اپنے دیش کی جو کمپنیاں ہمارے دیش میں چائنہ کے بھگ رہے ہیں اور ہمیں یہ تیہ کرنا ہے کہ ہمارا بچہ دو سو روپے کی ریموٹ کار سے نہیں کھیلے گا دھائی سو روپے کی اس سے نم نستر کی کار سے کھیلے گا مگر دو سو روپے کی چائنہ کی کار ہم نہیں کھری دیں گے لگناوں کا ہر ویپاری کو جو چین کی دوارہ حرکت کری گئی ہے اس کا خون کھولا ہوا ہے اور ہم ایک ویپاری ہونے کے ناتج سنکلپ لیتے ہیں کہ ہم چائنہ کو ایک ویپاری طور پر ہم اس کا بحیشکار کریں گے اور اس کے ہر سمان کا بحیشکار کریں گے اور یہ پوری طریقے سے پوچش کریں گے کہ ہر ویپاری ان کے سمان کا بحیشکار کریں اور آرخی گروپ سے اس کی جو ستیتی صدر ہے جو ہمارے خلاب بھارت کے خلاب وہ فیوگ بھی کرتا ہے اس کو کمجور کریں اور اس کے سبق سکھائیں کہ اب ہم لوگ نے تیہ کر لیا ہے اب ہم لوگ کوئی بھی چینی سمان نہیں بیچیں گے اور ابھی تک یہ ہو رہا تھا کہ بات کر کے مسئلے کو سلجھایا جائے گا لیکن اب بات جو ہے سر سے اوپر اٹھ چکی ہے اب بات جو ہے بات کر کے نہیں نفتا جائے گی اب تو یودھی کریں گے لگنوں والے اور ہمیں تیار ہیں بات کریں گے بات کریں گے بات کریں گے